الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ القریب اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل سہت والی زندگی عطا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے نسکے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میدے کی خرابی ناظرین میدہ ہمارا کیوں خراب ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور پھر اس کا درست طریقے سے علاج کیسے ہوگا ایک چھوٹا صاحب کو نسکہ دینے والا ہوں جو انشاءاللہ میدے کی تمام امراض کے لیے وہ کافی ہو جائے گا اس کو اکسیر میدہ کے نام سے ہم نے ترطیب دیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ نسکہ آپ کے لیے بہت زیادہ کار آمن ثابت ہوگا نسکہ بدانے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹیسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتی رہیں ناظرین ہمارا جو لائف سٹائل ہے ہمارا جو کھانے پینے کا طریقہ ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا سونا ہمارا جاگنا ہمارا کام کرنا ہمارا اسی طریقے سے سستی تھکاوت کائلی کا ہونا ایک جگہ پر ٹک کے کام کرنا واک نہ کرنا چہل کدمی نہ کرنا ہارڈ ورکنگ نہ کرنا یہ بہت ساری وجوہات ہیں جو ہمارے میدے کو خراب کر دیتی ہیں تو ان چیزوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ ٹائم پہ سویں ٹائم پہ اٹھیں غزہ ایسی کھائیں جو جلد حضم ہونے والی ہو دیر سے حضم ہونے والی غزہ نہ کھائیں رات کو جو ہے وہ کم کھانا کھائیں ناشتہ زیادہ کریں دوپیر کا کھانا جو ہے وہ زیادہ کھائیں ساٹھ پرسن ناشتے میں کھائیں تیس پرسن جو ہے وہ دوپیر کا کھانا کھائیں رات کا کھانا جو ہے وہ دس پرسن کھائیں اور رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں تاکہ صبح آپ جلدی اٹھیں اور ناشتہ آپ اچھے طریقے سے کریں تو انشاءاللہ یہ میدے کے جتنے بھی امراض پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں ہوں گے تو ناظرین یہ جو نسکہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ نسکہ آپ کو اگر بدحضمی ہوتی ہے ایسیڈیٹی ہوتی ہے بو کی کبھی ہو جاتی ہے ڈکاریں آتی ہیں تضابیت ایسیڈیٹی سینہ آپ کا جلتا ہے اور میدے کے اندر درد ہوتا ہے میدے کے اوپر بھاریپن ہو جاتا ہے گیس میدے کے اندر ہو جاتی ہے ری پیدا ہوتی ہے ری کی وجہ سے درد پیدا ہوتا ہے تو ان تمام میدے کے امراض کے لیے آج کا یہ نسکہ جو ہے وہ بہت زبردست ہے انشاءاللہ آپ اس کو بنائیں گے استعمال کریں گے اور مجھے ضرور اپنی دعا میں یاد رکھیں گے تو اس کو بنا کے آپ اپنے مطلب میں بھی رکھیں اس کو بنا کے آپ اپنے گھر میں بھی رکھیں ضرورت کے وقت بچہ ہو مرد ہو عورت ہو بڑا ہو نوجوان ہو سب کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ یہ مفید آئے گا تو آتے ہیں اب ہم نسکے کی جانب تو نسکے میں جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے احتیاط سے استعمال کرنی ہے یعنی کہ ایک تو آپ نے خریدنا ہے جب چیزوں کو تو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لیں کہ وہ سڑی ہوئی جلی ہوئی گلی ہوئی وہ چیزیں نہ ہو صاف ستری ہو اچھی چیز ہو کوالٹی والی چیز ہو ایک نمبر چیز ہو پیسے آپ کے زیادہ لگیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چیز کا خالص ہونا بہت ضروری ہے تو اس میں ایک تو آپ نوشادت ٹھکری لے لیں یہ آپ دس طولہ لے لیں اور پودینہ یہ خوشک پودینہ آپ لے لیں یہ آپ دس طولہ لے لیں اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے ڈنڈیاں وغیرہ نکال لیں اور پتھیاں وغیرہ بٹی وغیرہ اس میں سے نکال لینا ہے اس کے بعد میٹھا سوڈا یہ آپ یہ بھی دس طولہ لے لیں اس کے بعد نمک سیاہ یہ آپ دس طولہ لے لیں اور اجوائن دیسی والا یہ آپ دس طولہ لے لیں اور ست پودینہ یہ اس میں آپ نے چھ ماشا شامل کرنا ہے تو اب ترقیب تیاری کیا ہے کہ ان کو سب کو آپ نے باریک سفو پیس لینا ہے کوشش کرنے کے گرائنڈر سے بچیں آپ اس کو کوٹ لیں تو وہ زیادہ فائدے مند گا اور اس کو جتنا آپ باریک زیادہ کریں گے اتنا یہ آپ کے لیے زیادہ فائدے مند ہوگا تو اس کو آپ سفو بنا لیں اور ایک چوتھائی چمچ یا آپ پانسو ایم جی کا کیپسول بھل لیں ایک کیپسول صبح کھانے کے بعد کھانے کے آدھا گھنٹے بعد لیں ایک کیپسول دوپیر کو لے لیں کھانے کے بعد اور ایک کیپسول آپ رات کو لے لیں کھانے کے بعد تو یہ آپ انشاءاللہ چند دن آپ اس کو استعمال کریں تو جب آپ کی تکلیف دور ہو جائے تو آپ اس کو چھوڑ دیں تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے غزہ کا خصوصی خیال لکھنا ہے کہ آپ نے ایسی کوئی چیز نہیں کھانی جو بادی پیدا کرتی ہو جو گیس پیدا کرتی ہو جو تضابیت پیدا کرتی ہو جیسے دہی ہو گئی دودھ ہو گیا لسی آلو مٹر گوبی بینگن مچھلی اس طرح کی چیزیں آپ نے نہیں کھانی پکوڑے آپ کھا سکتے ہیں اچار کا استعمال آپ کر سکتے ہیں آپ شہب خجور دیسی مروی بکرے کا گوشت سرسوں کا ساغ تو اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کریں اور انشاءاللہ پھر اس دوائی کی آپ کی ریزرد دیکھیں گے تو ضرور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اس نسخے کے حوالے سے اس کی مزاج کی میں بات کروں تو یہ مزاج اس کا غدی آسابی ہے یعنی گرم تر اور یہ زیادہ تر دو اور تین نمبر تحریک والوں کے لیے یعنی ازلاتی آسابی اور ازلاتی گودی خوشک سرد اور خوشک گرم مزاج والوں کے لیے یہ نہایت ہی مفید نسخہ انشاءاللہ ثابت ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اچھاہت اللہ حافظ